یہاں پہ ہماری گفتگو ہے مسلمانوں کے ساتھ آپ کسی کو رہے بھرزار نہیں کر رہے کوئی آئیز آیا کہ میں بخاری کو مانتا ہوں نہ مسلم کو مانتا ہوں نہ نہ احمد ابن عقیس کو نہیں مانتا لیکن آپ قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے نہ مشکل یہ ہے آپ کا پرابلم ہے اسلام کے ساتھ آپ کا پرابلم صرف شیعوں کے ساتھ نہیں آپ کا پورا اسلام کو دیکھتا ہے آپ کا پرابلم ہے آپ کا اور پرابلم ہے حدیث ترسیل پڑھنا آتا ہے پہلے سیکھ لو حدیث پڑھنا پھر آ کے اعتراض کو ہاں جی وکیل صاحب اٹرنی صاحب یا اللہ چالیں تاڑا قرآن کافی ہے اللہ کش آپ سنائیں سب ٹھیک ٹاک بہت الحمدولیلہ بڑا اچھا آپ نے آج جو زیعہ کیا ہے پولیٹیکلی جو ایران کے حوالے سے میں چونکہ خود وکٹم رہا ہوں میں اس وقت میری گروہ پاکستان سے تھی تو میں وہاں پر پڑھتا ہوتا تھا تو یہ چیزیں واقعی اقدم سے ایسا ہوا تھا کہ ہمیں اپنی مساجد کے اندر بھی ڈر لگنے لگیا تھا کہ کون اٹیک کرتا ہے صحیح اور دونوں طرف یہ چیزیں تھی لیکن جس وقت ہم نے ایکچلی یہ مساجد کے اندر تو میں خود اس چیز کو گوائی دیتا ہوں کہ مساجد کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی تھی کہ کسی سے نفرت کرو میں تو خود امام بارگاہ کے اندر بھی ہم جاتے ہوتے تھے اور محرم کی باتیں آپ جوانا آپ جوانا کبھی جا کے پوچھ لیں وہاں پہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہے ہیں لال مسجد میں وہاں پہ شیعوں کے متعلق کیا کہتے تھے لال مسجد جو بالکل اسلام آباد کے سینٹر میں ٹھیک ہے نا اس طرح کے لال مسجد جیسے اور بہت سارے بہت سارے اس طرح کے مساجد تھے جن کا کام یہی تاک شیعوں کی تکفیر کرنا نہیں میں ارز کرتا ہوں نا جی یہ اقدم سے پھر ایسا ہوا ہے کہ بک سامنے آئی ہیں اور لیٹریچر سامنے آیا ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے بہرحال یہ اچھا نہیں ہوا کہ جو پاکستان کے اندر یہ ظلم جو مچا ہے سیاسی طور پر ہے یا کسی کی طور پر ہے یہ اچھا نہیں ہے بہرحال میں نے جو کتاب پڑھی ہیں اس کے اندر مجھے پھر پتا لگا ہے کہ شیعیت کیا ہے میں نے چونکہ ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہوں تو پھر میں نے یہ کتاب پڑھی تھی یہ آپ دیکھے گا مقتلے مختلف اور آج آپ کی بات اس چیز کا بھی مجھے اچھا ہے کہ یہ مولوی حضرات آتے ہیں مزاق کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو وہ سیریس نہیں لیتے ایویڈنس کے ساتھ واقعی آنے چاہیے ہمارا تو ایک ہے بلکہ یہ ایویڈنس یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ لوگ کے اندر جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگی آپ اپنا کیس نہیں بھولے کڑھا سکتے تو مقتلے مختلف کے اوپر جس وقت میں پہنچا ہوں یہ بہت پہلے کی بات ہے اس کا چونکہ یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے آپ شاید میرے خلال اردو ترجمہ نہیں وہ کر سکیں گے لیکن آپ اگر اپنی کتاب نکال لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ہوگا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں یہ ہے پتہ لگایا ہے جناب شیائیت کے تیسرے امام کو کہ مسلمانوں کا امیر جو ہے امیر معاوی رضی اللہ عنہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو گورنر نے بلایا ہے اس وقت جو مدینہ کا گورنر ہے اس کا نام یہاں انہوں نے لکھا ہے ولید تو وہاں آ کر وہ لکھتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے بک ہے وہ ہے 24 کے اوپر اگر آپ کے 24 ہے امام حسین علیہ السلام نے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِهِ رَاجُونَ پڑھ کر کہا یہ ایک بڑی مصیبت آئی ہے اور ایسی مصیبت کی گھڑی میں ہمارے لیے بیعت کرنے کا موقع و محل نہیں ہے وقت نہیں ولید نے کہا بیعت کے بغیر کوئی راستہ بھی نہیں ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھ جیسا ایسے پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کرے گا اور میرا خیال نہیں کہ تم بھی ایسی خفیہ بیعت لینے پر راضی ہوگے کل جب تم برسرے آن اور لوگوں کو بیعت کے لیے طلب کرو گے تو مجھے ان کے ہمرا دعوت دینا کہ میں پہلا بیعت کرنے والا ہوں گا یہ شیائیت کے تیسرے امام کی سٹیٹمنٹ ہے اب آگے جو جہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے وہ وہاں سے اس طرح ہوتا ہے کہ ولید جو دور اندیش آدمی تھا کہنے لگا اے ابا عبداللہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور کل اور لوگوں کے ہمرا میرے پاس تشریف لائیں یہاں پر جو شخص ہے وہ بیٹھا ہوا تھا مروان مروان کہنے لگا اگر تیرے ہاتھ سے لومڑی نکل گئی تو سوائے گرد کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا تو تو اس کی فکر کر کے یہ باہر نہ نکلے یا تو بیعت لے لے یا ان کا سر جدا کر دے جو ہی امام حسین نے مروان کی یہ بات سنی تو فوراں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے خارجی کے بیٹے تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے تو یہ بھکواس کرتا ہے اے پلیت نسل انسان مجھے خانہ خدا کی قسم ہے تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایک طویل جنگ کروں گا اس کے بعد تو آپ کی ختمت میں آز کروں کہ یا ابو مخناف کا جو مقتل آپ پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب یا ابو مخناف کا اس کا جو نسخہ ہے ابھی لوگوں کے پاس جو ہے یہ کوئی معتمت مقتل نہیں ہے اس کا جو اصلی نسخہ ہے وہ مفقود ہو چکا ہے یہ ان کتابوں میں سے ہے جس کا نسخہ ہمارے پاس ابھی ہے یہ مورد اعتماد نہیں ہے آپ جو اس مقتل سے جو باتیں پڑھ رہے ہیں کہ ماؤیا پہ اللہ کی رحمت وغیرہ وغیرہ یہ جو ہیں یہ باتیں ایک ایسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں جو ہمارے نسخہ قابل اعتماد نہیں ہیں ہمارے علماء نے اس بات پہ تصریح کیا ہے مرہوم مرزا نوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب اللہ والمرجان میں اس بات پہ تصریح کیا ہے اس کا نام بھی لوت ہے میرے نا خیال میں نوح ابن لوت ہے یہ کیا نام ہے وہ جو ہے لوت ابنی احیاء ہے لوت ابنی احیاء کی جو ہے یہ خود ایک محدث تھا یہ بڑا جلیل قدر ہے لیکن اس کے کتاب کے جو نسخہ جو نسخہ ابھی ہمارے پاس ہے یہ معتمت اور قابل اعتبار نہیں ہے ہمارے ناظرین کے لزا ختم بات ایویڈنس کی ایویڈنس جو ہے ایویڈنس جو آپ لاتے ہیں وہ سامنے والے کے لیے وہ صحیح ہونا چاہیے جب سامنے والا اس ایویڈنس کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے یہ کتاب مشکوک ہے اور اس کتاب میں تحریف آیا ہے تو آپ اس کو نہیں پیش کر سکتے دلیل کے طور پر ٹھیک ہے ہماری جو کتابیں جو صحیح ہیں وہ اس میں مقتل ابھی مخرف شامل نہیں ہیں جو کتابیں ہمارے پاس صحیح ہیں وہ کتاب کتاب الارشاد ہے شیخ مفید کا اچھا کتاب ہے کتاب ہے مثلا کتاب کافی ہے کتاب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتابیں یہ کتابیں کتاب غیبت لین امانی ہیں یہ کتاب معتمد ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ کے پاس آج میری اور آپ کے پہلے تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو میں قرآن پاک کی ایک آیت پر آیا ہوں وہ ہے سورہ توحہ اور اس کی آیت نمبر ہے 44 اس کے اندر رب العالمین میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے فیرون کے پاس جا آیت پڑھو چلیں کوئی بات نہیں فَقُولُ لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَخْشَ اِذْهَبَ إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ تَغَى 44 کے اوپر آپ اگر آ جائیں گے تو یہ ہے فَقُولُ لَا لَهُ قَوْلًا فَقُولَ لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَخْشَ اس کے ساتھ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ نصیت قبول کرنا تو میں اپنے آپ پر اپلائی کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے فیرون جیسے آدمی کے سامنے جو مجرم ہے نبی کو حکم دیا ہے کہ بھی آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے تو ہم تو پھر بہت ہی اچھے محول کے اندر ہیں تو میں آپ سے پہلے جو تھوڑی بات سختی کے ساتھ ہوئی تھی تو میں رجوع قرآن پر کرتا ہوں تو میں آپ سے اس قرآن کے حکم کے تحت کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کروں گا جس میں آپ کی کوئی آپ پر ایسا سخت لفظ بلنا جائے اب آجائیں ہم اکثر آپ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شیائیت کے جو امیر امیر المومنین جنہیں کہا جاتا ہے ان کو وہ تشبیح دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی جو میرے ساتھ نسبت ہے وہ حضرت حارون علیہ السلام کی طرح لیکن میں اس کو جو اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت دی ہے دیا ہے کہ کتاب کا علم دیا ہے اور آپ نے لوگوں کو اس کا ویجن دیا اس کے تحت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کیا فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی حدیث صحیح نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتا یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتا یہ تو بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے بخاری میں دیکھیں یہ سارے ایک ہی دور کے لوگ تھے اور یہ سارے عجمی تھے ایران کے رہنے والے لوگ تھے ایران سے مراد ہے کہ ازبکستان کازکستان ترکمانستان ایران کے یہ عجمی لوگ بخاری مسلم بخاری مسلم صحیح کتابیں نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں ان کو صحیح موتبر نہیں ان کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں اللہ کے رسول کی داریکٹ توہین لکھی ہوئی بخاری مسلم بخاری مسلم نہیں Soho ہدیس کے کوئی کتاب صحیح ہے احسن الحدیث تو قرآن ہے اللہ نے فرمایا حدیث کے کوئی کتاب ہے جو آپ مانتے ہیں اس کو احسنال حدیث کی کوئی کتاب کو میں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی لے لیتا ہوں جو قرآن جس کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس میں واقعات اچھی ہیں اس کو میں قرآن کی روشنی میں لیتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کے برابر ہے کوئی نہیں کہتا قرآن کے برابر ہے کسی کتاب کو آپ مانتے ہو جو صحیح ہو میں تو ان کو ہسٹری کے طور پر لیتا ہوں اگر کوئی واقعہ مجھے ملے گا جو قرآن کے فیصلہ دیکھا تو میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا چاہے وہ بخاری صاحب ہوں اور چاہے خلانی صاحب کے لکھوئی کتاب اچھا احمد بن حنبل نے بھی تو نقل کیا وہ تو عرب تھا نسائی نے بھی نقل کیا وہ تو عرب ہے چلیں یہ بخاری مجوسی ہے مسلم بھی مجوسی ہے فارس کے ہیں نا نسائی تو عرب ہے حنبل نے بھی نقل کیا وہ تو عرب تھے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے انہی کتابوں کے اوپر آپ احمد بن حنبل جماعت کے چیرہ مار مار کے لال کر دیتے ہیں آپ ان کو انہی کی کتابوں سے ان کا چیرہ مار مار کے لال کر دیتے ہیں کہ بھی آپ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اب فلاں شخص فلاں شخص وہ ٹھیک نہیں تھا چونکہ یہ کتاب لکھی کہ کہیں پہ بھی آدمی چلا جائے مسلمان بول نہیں سکے گا اس میں ایررز اتنے ہیں اس میں باتیں ایسے لکھی ہوئی ہیں پر سنت پہ آپ اعتبار نہیں ہیں ٹھیک ہے نا حس بنا کتاب اللہ نہیں اب اچھا نہیں اب میں اس پر آجتا ہوں اب آپ شافی کی جو حصول کافی کی بھائی آپ کو کوئی نہیں مانتا بھائی کیا نام ہے آپ کا نام کیا آپ کا اے آر سروحہ سروحہ صاحب آپ جو ہے نا آپ کسی مسلمان کی آپ نمائندگی نہیں کر رہے کیونکہ کسی مسلمان کا یعقیدہ نہیں ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں نہیں نہیں مسلمان آپ کی ایجوکیشن ایسلام میں آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے سروحہ بھائی آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے اسلام میں اسلام کے اندر بھائی میں نے بی 알ومی اسلامیے کے ساتھ پڑھا ہوئے ہیں ابھی تو آپ قرآن پڑھ رہیتے ہیں ابھی تو آپ نے دیکھا عربی جو ہے وہ تصنیہ کو آپ صحیح نہیں پڑھ رہی تھے جس نے عربی پڑھا ہے اس کو تصنیہ کا تو پڑھا ہوتا ہے ایجوکیشن کیا آپ ket team اسلام میں آپ کی سلسی بتائیں کیا ہے آپ اسلام کے اندر میں نے اسلامی کے ساتھ میں ایسلites کے ساتھ میں نے 200 نمبر کا جو پیپر تھا وہ میں نے پاس کی ہے آپ نے بی اے کیس کو بہتا ہی ہے بیچرن اف آرٹس کہتے ہیں آپ نے اسلام میں بیچرن اف آرٹس کیا ہے اس کے اندر میں نے سبجیکٹ پڑھا تھا سبجیکٹ وہ تو سب پڑھتے ہیں نا ہائی سکول وغیرہ Plaza Leaf settlingала 파 Vam کالیج میں آپ نے کاریٹرہ علیہ وسلم علیہ السلام میں 24 مطال اس کے علاوہ المطال اسلام میں ت freaking شریعت لو میں نے وہ بھی پڑھا ہے پاس کیا وہ اللل بی کے اندر ٹھیک ہے اس لیے مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شریعت لو کیا ہے ایکسنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب اب آپ آجائیں اصول کافی سروہ بھائی یہاں پہ ہماری گفتگو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو لوگ مسلمانوں کے ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کسی کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے آپ نہ اسلام میں کوئی ایڈیوکیشن ہے نہ کوئی تحقیق ہے آپ حدیث ودیث کو تو کوئی آئیز آیا کہ میں بخاری کو مانتا ہوں نہ مسلم کو مانتا ہوں نہ احمد ابن عقیس کو نہیں مانتا حدیث صحیح بھی اس کو نہیں مانتا کیونکہ یہ میرے طبیعت کے خلاف ہے میں نے کہا نہیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا اور اس کے اندر بخاری صاحب بھی نہیں مانتے بخاری صاحب نے چھے لاکھ حدیثوں کو اکٹا کیا تھا ہاں چھے لاکھ حدیث کو مانتا ہے بخاری اپنے صحیح حدیث کو مانتا ہے تو میں بھی مانتا ہوں نہ جو روایت صحیح ہے میں اس کو صحیح مانوں گا مثلا تو آپ میں وہ نہیں ہے نا آپ صحیح کو صحیح کو ایڈنٹیفائے آپ میں کوالیفیکیشن نہیں کہ آپ صحیح کو ایڈنٹیفائے کریں آپ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے آپ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے مطابق اگر ہے تو صحیح ہے لیکن آپ قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں لا یدخل الجنت جس دن غزی بالحرام یہ حدیث ہے لا یدخل الجنت جس دن غزی بالحرام جس دن وات لا یدخل الجنت وہ جسم جنت میں جاست نہیں جائے گا جس نے حرام کی غزہ کھائی ہو جسمون یہ حدیث ہے یہ بخاری کی روایت ہے وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام کی غزہ کھائی ہوگی یہ بالکل عقل پر بھی اترتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اگر میں آپ کی جائدات کے اوپر قبضہ کر کے کھاؤں گا تو کیا مجھے جنت میں جانا چاہیے لیکن اگر کوئی لکھ دیتا ہے کہ جس نے سبحان اللہ حمدی ہی چالیس دفعہ پڑھ لیا یا چار سو دفعہ پڑھ لیا تو اس کے چاہے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر ہو جائے وہ بخش دیے جائیں گے اسے شرائط ہوتا ہے بھائی صاحب آپ پہلے اپنے مذہب کو سیکھ لیں انچی طرح سے ہم ادھر نہیں آتے تینکیو سر دیکھیں ہم ادھر نہیں آتے وہ باتیں ہم لوگوں کو اکسپلین کریں جو سب کو پتا ہے جو سب کو پتا ہے ہم ادھر اس لیے نہیں آتے تینکیو سر آپ کا پرابلم ہے اسلام کے ساتھ آپ کا پرابلم صرف شیعوں کے ساتھ نہیں آپ کا پورا اسلام کے ساتھ پرابلم ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے آپ اپنے جو جیجمنٹ ہے نا وہ اگم سنا دیجئے پہلے سنے تو صحیح نا سنتے ہیں پہلے سنے تو صحیح کہ میں کیا کہنے چاہتا ہوں آپ اپنا سوال کریں میں آپ کو ایک سوال کا فرصت دے دیتا ہوں آپ اپنے سوال کر لیں اس کے بعد میں دوسرا کالور کو لوں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کسی کو ریپریزر نہیں کر رہے اسول کافی کی آپ وہ لے آئیں یہ ہے اسول کافی اس کی جلد ہے نمبر تھری باب نمبر ہے ون ٹو تھری اور اس کا نام لکھا ہے مولود صاحب العمر علیہ السلام حدیث نمبر جو میرے پاس ہے وہ ہے ٹونٹین آئی ٹونٹین آئی اس میں کیا لکھا آپ خود پڑھیں گے یا میں پڑھوں آپ پوچھیں لیں آپ سوال کریں سوال یہ ہے اس کے علی بن محمد سے مروی ہے کہ جعفر برادر امام حسن اسکری نے فروخت کر دی تمام کنیزیں وہ باد ہوئے نا اس پہ اور پہلے بھی آپ نے سوال کہتا ہے نا اس کا جواب دے دی ہم نے یہ تو پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا پہلے بھی آپ نے پڑھ رہا تھا آپ کا پرابلم ہے آپ کا اور پرابلم ہے یہ کنیز وغیرہ یہ صرف شیو میں نہیں ہے یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیزیں تھی چھوڑ دو بھئی معاف کرو اس کو کیوں بھئی ہے پہلے بھی میں نے کہتا ہے اپریٹر اس آدمی کو نہیں دینا لنک یہ کہتا ہے اسلام میں کیوں کنیز ہیں ان کے امام کنیزوں کے خرید فروخت کرتے تھے حدیث تو سیجھ پڑھنا آتا نہیں ہے پہلے سیکھ لو حدیث پڑھنا پھر آ کے اعتراض کرو انہیں پہلے بھی اسی حدیث کے مطلق سوال کیا تھا سیکھوڑا آتا ہے